دوستو ہم کہاں کے سچے ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں جس میں اسوند مہرین کی کہی بھی باتوں پر گور کرتا ہے اور کہتا ہے اگر مہرین سچ بول رہی ہے تو مشل اپنے خط میں مہرین کے بارے میں جو لکھا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا مجھے پتا لگانا ہوگا اب اسوند سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہیں سالح آنٹی آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم پریشان نہ ہو سچ سب کے سامنے آ جائے گ وہیں اسوند کہتا ہے امی مجھے تو شک ہے مہرین جھوٹ بول رہی ہے سالح آنٹی کہتی ہے بیٹا مجھے یقین ہے مہرین جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ وہ مشل کی حرکتوں سے تنگ تھی لیکن اسے مار نہیں سکتی تم اسے اتنی بڑی سزا نہ دو وہ مشل کی قاتل نہیں ہے لیکن اسوند اپنی ماں کی بات نہیں سنتا وہ بس مہرین سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگتا ہے اور اسوند قسم کھاتا ہے جس طرح مشل مرنے سے پہلے تڑپی ہوگی اسی طرح مہرین کو بھی تڑپاؤں گا سالح آنٹی کہتی ہے بیٹا گسے میں ایسا ویسا کام مت کرنا جس پر بعد میں پشتانے کا بھی موقع نہ ملے تو دوستو آنے والا اپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے مزید راما سیلر اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو